اس میں سوڈو ایلیمنٹس اس میں پی سٹائلرڈ ہے سوڈو ایلیمنٹ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سی ایس ایس سوڈو ایلیمنٹ اس یوز تو سٹائل سپیسیفائی پارٹس اپ این ایلیمنٹ امسال کے طور پر اگر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ ایک پیراگراف یہ ایک پیراگراف کی جو پہلی رائن ہوگی پیراگراف کی جو پہلی رائن اس کا کلر کیا کر دیا ہے یہ والا اس کا بہت ڈیفرنٹ کیا ہے کہ کوئی اور کیا ہے ڈیفرنٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس کا سائز اگر آپ چینج کرنا چاہے پہلا جو ایلیمنٹ ہے یہ ایلیمنٹ کونسا ہے پیراگراف کا کونسا ہے پیراگراف کا اس میں جو پہلی لائن ہے پیراگراف کا کونسا ہے ایلیمنٹ کیا ہے chuyہ سے کنگے پیراگراف کو کونسا ہے لیکن کو سیسٹیک کی کر دیا ہے ککنے پیراگراف کا مختلف کر دیا ہے ایلیمنٹ کیا ہے کہ ایک چینج کردیا ہے ٹھیک ہے اب پرسٹ لائن سوڈو ایلیمیٹ is used to add specified style of the پرسٹ لائن آفا ٹیکس یہ جو پرسٹ لائن ہے یہ پہلی لائن کے لیے ہوتا ہے آپ لکھیں گے پیرا گراف اور پیرا گراف کی پرسٹ لائن اسی طرح پورٹ پروپرٹیز ہے پورٹ لائن ہے پرسٹ لائن ہے سنگل اس میں کونسی use ہوتی ہے double colon replace single colon notation جو double colon ہے انہوں نے سنگل والی کو کیا کر دیا ہے replace کر دیا ہے ان سی ایس ایس 3 سی ایس ایس 3 میں double colon use ہوتی ہے جب کہ سی ایس ایس جو پرانی ہے ان میں سنگل colon use ہوتا ہے پرسٹ لائنٹر جب آپ پرسٹ لائنٹر لکھتے ہیں تو اس کا پہلا لائنٹر جو ہوتا ہے وہ مثال آپ لکھا جی پیرا گراف ہے پیرا گراف کا فرسٹ لائنٹر پیرا گراف کا اس کا جب پیرا گراف کا فرسٹ لائنٹر ہے وہ کیا بنے گا اس کو یہ والا سٹائن مل جائے گا یہ کلور ریڈ ہو جائے گا اور ایکسٹرہ لارج بن جائے گا اسی طرح اس کی مارجن پروپلٹیز اگرہ بھی پرسٹ لائنٹر سوڈو ایلیمنٹ کی نا یہ باقی بھی پروپلٹیز آپ لگا سکتے ہیں پرسٹ لائنٹر ہو گیا ملٹیپل سوڈو آپ لگا سکتے ہیں کہ پرسٹ لائنٹر بھی اور پرسٹ لائنٹ بھی اسی پیرا گراف کا پہلی لائن اور اس کا پہلا ایلیمنٹ یہ دیکھیں پرسٹ لائن ہے نا پرسٹ لائن اس کا کلور اس نے بلو کر دیا اور کوڈ ویریانٹ یہ والا رکھ دیا اور کلور اس نے ریڈ کر دیا پہلے لیٹر کا یہ پوری لائن ہے اور یہ پہلا لیٹر اب وہ کہتا ہے کہ before h1 سے پہلے h1 سے جب بھی h1 لگے اس سے پہلے یہ والا لگا دیں یہ والی smiley لگا دیں تو آپ نے لکھنا ہے h1 before content کیا ہے اس کا url کیا ہے smile. یہ والی picture جو ہے یہ یہاں پہ آجائے اب اس picture کا یہاں پہ آپ پاتھ دے سکتے ہیں اور آپ نے کٹا کوشش کرنی ہے یہاں پہ double course use کیا کر دیں single goal use کر دیں آپ وہ air course کے نہیں رکھتا ہے اس کو اور یہاں پہ پورا path ہے اس کا ٹھیک ہے کسال گیا تو آج بار موسیقی یہ دیکھیں اس سے پہلے یہ والا یوں سے یہ رہے جو بھی امجھ لگانا چاہے یہاں پہ اس طوال اب اس کا سائز کام یا زیادہ آپ کچھ کر لیا اب CSS کیا لکھا ہے یہ لینا پڑھنا ہے پاسٹی جس کو ٹرانسپیرنسی بھی بولتے ہیں یہ بیٹا 0 اور 1 کے ترمیان ہوتی ہے 0 اور 0.1 کے وقے سے 0.1 کے وقے سے اس کا انٹرول آپ زیادہ بھی کر ساتے ہیں 0.01 بھی کر ساتے ہیں 0.02 0.02 بہت کام لگ رہے ہیں اب مثال کے طور پر یہ ایمج ہے یہ اتنا ٹرانسپیرنسی بھی ہے جتنا یہ والا ٹرانسپیرنسی بھی ہے ٹھیک ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کتنی ہے 0.2 اور اس کی ٹرانسپیرنسی کتنی ہے تو آپ نے آواز ہے یہ ایمج لگا ہے ٹھیک ہے اور ایمج کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ آپ نے کتنی رکھی 0.5 دیکھیں میں 0.1 کرتا ہوں آپ نے ایمج کی جو ٹرانسپیرنسی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے کیا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو 0 سے 1 کے درمیان ہونا ہے 0.1 0.2 0.3 آپ اس کو 0.76 بھی لگ ساتھیں ایسے بھی لگ ساتھیں تھوڑا سا فرق پڑے گا ٹھیک ہے یہ 2.6 ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا 2.9 کروں گا تھوڑا سا اس سرہ فرق پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 3.2 کر رہے تو ملکل مائنر مائنر فرق پڑتا جائے گا آپ جیسے جیسے اس کی پریکٹس اپنے سسٹم پہ کریں گے یہاں پہ شاید آپ کے طرح نظر نہ آ رہا آپ اپنے سسٹم بھی ریزولوشن سیٹ کر کے کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ کیا جیسے تو یہ ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور ایس انٹر بھی ہو سکتی ہے اب یہ دیکھنا کہ آپ نے آپ نے سپر لسٹ بنائی ہے یہاں پہ کیا بنائی ہے ابھی اس کو سی ایسے سیپلیمنٹ ہے نہیں پھر نیکس ٹیپ میں آپ نے اس کو لسٹ کو کیا کیا سٹیل لگانا شروع جاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے لسٹ ٹائپ جو ہے وہ نن کر دی یعنی کہ اس کے ساتھ اس پہ یہ والے بلٹس آ رہے تھے یہ سارے کے سارے بلٹ کیا ہوگے کتم ہوگی کلیئر ہو گیا اچھا سٹائل ڈسپلی کیا کرنا ہے بلوگ اگر تو آپ بلوگ کریں گے اگر تو یہاں پہ ان لائن کر دیو سب سے پہلے لے اگر رہیں گے ان لائن تو کیا ہوگا آپ نے کس کو کرنا ہے آپ نے کس کو کرنا ہے اگر کو نہیں کرنا ہے آپ نے لسٹ کو کرنا ہے اسے بیٹا جب آپ نے انکر بھی دیا ہے تو یہاں پہ اگر بلوگ لکھیں گے تو وہ بلوگ ایلیمٹ کے طور پر بیہیو کرے گا ٹھیک ہوگے اچھا اس کے بعد اس کے لنک کو آپ نے دیکھنا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اس میں کہ جب آپ انکرز کو کرتے نا اس کو ہور پہ لسٹ انکر کے ہور پہ لسٹ میں انکر لگایا ہے یہ بار پاس لسٹ ہے اس میں یہ انکر لگا ہوا ہے اس کی ہور پہ کیا چیز ہو کہ ڈسپلی اس کا بلوگ ہو کلر اس کا یہ والا ہو پیڈنگ اور مارچنگ گھر ہے یہ نے دیا آپ نے اور ہور کے اوپر یہ چیز نظر ہے ٹھیک ہے سمپل آپ نے یہ والی چیز ایڈ کرنی ہے ٹیکس ڈیکوریشن آپ نے لن کر دینی ہے تاکہ انڈرلائن نہ ہو ٹھیک ہے ہور پہ یہ کر دینا ہے ویسٹنگ پہ کوئی اور کر دیں لسٹ کے اندر انکر ہے انکر کے اندر ہور افیکٹ آئے گا یہ لسٹ ہے لسٹ کے اندر انکر ہے انکر کے اوپر ہور کا افیکٹ یہ بار ہے اور اگر لسٹ کے انکر پہ اگر آپ نے کوئی رکھنا ہے تو آپ اس کا بیگراؤنڈ کلر چینج کرتے ہیں بیگراؤنڈ کلر بیگراؤنڈ کلر بیگراؤنڈ کلر ٹھیک ہے اور اس کا بیگراؤنڈ کلر اس لئے کیا رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی ہم اسے بڑکرہ کا کھلی ہے لائی ریڈ جانے نظر آجائے گا آپ کو چاروں طرف ٹھیک ہے اچھیک ہے اس کو مارچن پھر لگا دیں کس 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 کر سکتے ہیں کس ہے اب اس میں ہوریزنٹل میں اور اس میں سیمپل پرک اتنا ہے کہ ہوریزنٹل میں لسٹ کا ڈسپلے کیا کرنا پڑتا ہے ان لائن کرنا پڑتا ہے اور ورٹیکل میں دسپلے جو ہے وہ آپ کو گلوگ گلوگ اور ان لائن چینج کرنے سے وہ ورٹیکل بن جاتا ہے اور ہوریزنٹل بن جاتا ہے سیمپل اتنے کام کرنا ہے اس کو پھر سی ایس ایس ڈراپ رہا ہوں اب اس کے اوپر آپ لوگوں کی توجہ چاہیے اس کو بیس بنا کے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے یہ تھوڑی سی اگزمپلز ہیں کہ جب اس کے اوپر کلک ہوتا ہے ہمارے پاس یہ آنا شروع ہے یہ سی ایس ڈراپ رہن ہے ایک دفعہ سیکھیں اس کو اس کے رہے ہیں اس کے بہت ساری اور بھی چیزیں بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو سمجھ لگے گی پھر اس کے بعد نیکس ٹائم پہ امثال کے طور پر یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں ہے ماؤس آور بھی یعنی کہ اب جب اس کے اوپر ماؤس لے کے جائے گے تو یہ ایک ڈراپ ڈاؤن شو ہوتی ہے ماؤس آور کے اوپر ایک ڈراپ ڈاؤن شو ہوتی ہے اب اگر اس کو درہا گوھر سے دیکھیں یہ جو ڈراپ ڈاؤن ہے یہ سی ایس ایس ہم نے لگائی یہ ہم نے لکھا ایک ڈپ بنائی یہ سمپل اتنا ہی ہے دیکھیں یہ ہم نے ڈیب لگائی ڈیب کو سٹارٹ کیا اور ڈیب کو یہاں پہ کیا کر دیا یہاں پہ کلوز کر دیا اس ڈیب کی اندر ہمارے پاس ہے یہ سپین ہے یہ کیا ہے سپین ماؤس آور بھی یہاں پہ ہے کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں جیسے دوہلوڈ دوہلوڈ اس کے اندر آپ لسٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ پیراگراف ہی لگائیں گے یہ دیو کی بجائے آپ یہاں پہ پیراگراف بھی لیں پیراگراف پہ بھی آپ دراؤپ ڈاؤن بنا سکتے ہیں آپ کو اصل پہ سی ایس ایس لکھنی آنی چاہیے لیکن سپیل بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ دیو بن گئی یہ دیو کلوز کر دیں یہ سپیل لگایا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے داؤن ڈاؤن لوڈ کے اوپر اب یہ دو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں یہ دیو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے لیکن بھی دیتا ہوں تب بھی نظر نہیں آ رہی ہے کیوں اس کی کلاس کونسی ہے داؤن کونٹینٹ کوئی بھی نام لیکھ سکتا ہوں یہاں پہ لیکھ سکتا ہوں ڈی سی لے دیتا ہوں کیا دیکھ رہتا ہوں اور یہ میں ڈی سی لے دیتا ہوں اس کی اوپر اگر چیک کریں ڈسپلی کیا کیا ہوا ہے نظر ہی نہ آئے جس کی اوپر ڈی سی لکھا ہوا ہے یہ ڈی سی جس کو یہ نظر ہی نہ آئے اب یہ ڈسپلی اگر بلوک کریں گے تو یہ نظر آئے گا ڈسپلی بلوک کریں گے تو یہ نظر آئے گا ہم نے ماؤس آور کرنے سے پہلے پہلے اس کو آئیڈ کر لے آئیڈ کر لے کے لئے کیا ہوا اس ڈسپلی اس کو کیا کریں گے یہ بلوک ہے اس کو کیا کر دینا ہے کاریڈ کر لے کے لئے کیا کریں گے ماؤس آئیڈ کر لے کے لئے کیا کریں گے اب یہ جو کونٹینٹ ہے یہ ہم نے اس کے یہاں پہ شو کروانا ہے تو اس کی پوزیشن کو ہم نے ریلیٹیو رکھنا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیج جب آپ کو سکیوز کریں سکیوز کریں اس کو کم کریں تو کیا ہو یہ جو کونٹینٹ ادھر پڑا ہو تو کلک ادھر کریں ڈسپلی ادھر ہو تو اس کی پوزیشن کیا رکھنی ہے اور ڈسپلی ان لائن بلوک پارٹر میں نے خود لگایا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ والا ہے پھر ڈسپلی اس کا کیا کر دینا ہے پوزیشن اپسلوٹ رکھنی ہے کس کی جو ڈراب ڈاؤن ہے ڈراب ڈاؤن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ نے اپسلوٹ رکھنی اس سے پہلے میں لیکچر دے چکا ہوں کہ پوزیشن کتنی ہے اپسلوٹ ہے سٹیٹک ہے سٹکی ہے ٹکسٹ ہے یہ آپ وہ والا لیکچر اچھے طریقے سے اگر کرے گے تو پھر اس کی یہ سمجھ لگے گے ڈراب ڈاؤن کی ادرواس گھومتے رہیں گے پتہ نہیں چلے گا یہ اپنے میں نے پکسٹ لگانا ہے سٹکی کرنا ہے اس کو اس کو میں نے جو ہے اپسلوٹ کرنا ہے ریلیٹیو کرنا ہے اس کی پوزیشن کو باقی کلر جو مرضی دے دیں باکس یادو دے نہ دیں آپ کی مرضی ہے زیڈ انڈیکس کیا کرنا ہے ون کر دینا ہے اس کی پرولیٹی پہلے پہ آ جانی ہے اگر میں مائنس ون کرتا ہوں تو یہ اس کے پیچھے چھپ جائے گا توڑا تھا یہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے مائنس 3 کرتا ہوں اسی طرح پلاس ون کرتا ہوں اس کا بارڈر اوپر سے یہ والا نظر آ رہا ہوتا ہے اب کیا ہوگا ویسے کیا نظر آئے کچھ بھی ڈسپلی نہ ہے ڈسپلی نن کریں لیکن جب ہور کریں ڈی سی کو ہور کریں ڈراب ڈاؤن میں ڈراب ڈاؤن میں کیا کریں ڈراب ڈاؤن کے ہور پہ جو ڈی سی ہے اس کو ڈسپلی ڈلوک کرتے نن سے بس یہ دو کمانڈ ہیں ڈسپلی نن اور ڈسپلی ساتھ اس کی پوزیشن ایبسلوٹ رکھ لیے جس جگہ پہ اس کو رکھا گیا بس ادھر ہی رہے کلیر ہوگی بات ڈراب ڈاؤن میں یہ کافی ساری اگزیمپلز ہیں ڈراب ڈاؤن مینیو یہ طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کافی سار اس میں اگزیمپلز دی ہوئی ہیں جو آپ نے اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس میں پیرا گراف تھا تو اس میں اینکرز لگا دیئے آپ اس کی جگہ پہ وہاں پہ سپین تھا یہاں پہ کیا تھا بٹن اصل میں ایک کلاس یہ ہے یہ نظر آئے گا یہ ہائٹ کروا دے نہیں تنا اور جب ہور پہ اس کو ڈسپلی کرو رہا ہے ہور پہ اس کو ڈسپلی کرو رہا ہے اب جو تو بچے مسلسل لیکچر سنتے رہے ان کو تو یہ سانی کے ساتھ آتا ہے تو میں نے بیچ میں کافی سارا گیم بھی دیا ہے پچھلا آفتہ بھی چھوٹیوں پر آئے پیٹا اپنی ہیبرٹ بنائے گھر میں بیٹھ کے پڑھ نہیں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کہیں گے نا کہ جی سرکل لیکچر سن کے آ جائے گا تو سائیکالوجی یہ کہتے ہے کہ آپ جب کلاس کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ سو میں سے صرف ٹوئنٹی پرسنٹ سیکھتے ہیں اس لیے آپ کو ہورک دیا جاتا ہے تاکہ آپ گھر سے کر کے رہے جتنا ورزی سہیل فتیل بچہ ہو ٹوئنٹی پرسنٹ سے زیادہ اس کی پرسیپشن کلاس کے اندر نہیں ہو سکتی کیونکہ تیچر کی ایک پیس ہوتی ہے وہ اپنی رفتار کے ساتھ پڑھا رہا ہوتا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وہ کلاس کے انوائرمنٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ پوچھتے نہیں لیکن جب آپ پریکٹیکل اس کو کرتے ہیں آپ پرسنٹ پھر جب آپ اس کی کسی اور کو آگے پڑھاتے ہیں یا پھر اس کی ریویزن کرتے ہیں یا پھر اس کا کوئی ایک پروڈیکٹ بناتے ہیں اس کو پروڈیکٹ میں یوز کر کے لیکن پھر آپ ہونڈر پرسن سیکھ جاتے ہیں میں خود بھی اس چیز کا بس ایکسپیریرس ہوں میں ایکسپیریرس ہے میرا اسے شروع میں ہم نے بھی جب یہ ایسٹی میں سیکھی کلاس کے اندر ہم نے سکھائی گئی تو بس ایک فارم بنا کے سر کو دے دیا تھا تو اس سے سر نے ہماری حوصلہ عوضائی کی ہم نے دو اور فارم بنا دی پھر سر نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جیسے آپ کی ویڈیوز آتی ہے میں گروب میں شیئر کرتا بجھے گروب میں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بچوں کی حوصلہ عوضائی ہوتی ہے ساتھ میں نام لکھتا ہوں لیکن آپ لوگ کی حوصلہ عوضائی کروں گا تو آپ کچھ کام کریں گے اس گرج میں کرنا چاہتا آپ آئے پڑھے چیزیں سمجھا کریں اور کلاس کے اندر آپ کے question zero ہوتے کلاس کے اندر آپ کے question zero ہے اب یہ drop down والا بیٹا آپ نے کھو دسکو کرنا ہے کہ image کے اوپر بھی drop down ہو سکتا ہے image کے اوپر بھی text لکھا وہ image لگا دیں اور image آور پہ وہ image hide کی ہوئی تھی image display اسی طرح آپ video بھی کر سکتے یہاں پہ video لگا دیں اس کے اوپر کلک ہو ایک نئی window open ہو جائے ٹھیک ہے اور کلک کرنے پہ open رہے اور پھر اس video پہ click کریں تو video چلنا شروع ہو جائے یہاں پہ text لکھا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا text لکھنا ڈاؤنلوڈ یہاں پہ image لگا دیں موسیقی یہاں بھی آپ کیا لگیا ہے image کے mouse hover پہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر رہے ہے ان کے image کے اوپر image کے hover کے اوپر آپ نے drop down پہ کیا کر نا شو کر وانا ہے کلیر ہو گیا اچھا آج آپ نے جو تین چار چیزیں پڑھی ہیں جس میں pseudo class ہے pseudo element اس کو transparency بھی بولتے ہے navigation bar ہے css اس ہفتے میں یہ css یہ ختم ہو جائے گی بیسک ساری پھر ہم اگلے ہفتے java script پہ چلیں گے ٹھیک ہے پھر تین دو خبتے ہم java script کریں گے پھر اس کے بعد پیپر کی دیاری لیکن میں ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا آپ جب پیپر ختم ہو تو آپ اس ویڈیو کو کریں کیونکہ میں اصل میں جو پیس سمیسٹر ہے اور تھرڈ سمیسٹر ان کو مشین لرننگ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں ان کو میں پیتن کا کورس پر آنا ہے پھر مشین لرننگ پہ لے کی جانا یہ بچے پہلے سمیسٹر